بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں افضال ارشد ہوں پچھلے دنوں میں ہم نے اپنی عید سیریز مکمل کی ہے جس پہ ہم نے آپ کے ساتھ عید کے حوالے سے بہت ساری ریسپی سیئر کی تھی اور آپ لوگوں نے بھی اس کو بہت زیادہ پسند کیا ہے تو اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ اب ہم دوبارہ سے اپنی ویڈیوز کا آغاز کر رہے ہیں اور آج آپ کے ساتھ ایک بریک فاسٹ کی ریسپی لے کے میں آیا ہوں جیسے افغانی آملیٹ ہوتی ہے اس کو ہم کچھ اپنے مسالوں کے ساتھ اس کی فیوین کریئٹ کر کے یہ ریسپی بنانے جا رہے ہیں یہ انڈا مسالہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بریڈ کے ساتھ آپ سف کر سکتے ہیں سلائس پریڈ ہو نان ہو یا روٹی آپ لے لیں پراتھا لے لیں اس کے ساتھ بہت زیادہ پسند آئے گی سب کو چھوٹے اور بڑے سارے انشاءاللہ اس کو پسند کریں گے تو اس کو بناتے ہیں آسان سی ریسپی ہے جلدی جلدی بن جائے گی یہ آملیٹ فرائنگ پین میں بنے گی تو یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے اور اس کو آگ پہ رکھا ہے اب اس پین میں آئل یا گھی آپ نے لینا ہے تین سے چار ٹیبل سپون جس میں یہ آملیٹ اچھی طرح سے کک ہو سکے یہ آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں آلو شامل کریں گے دو عدد آپ نے درمیانے سائز کے آلو لے کے اس طرح کیوبز میں گاٹ لیں چھوٹے چھوٹے کیوبز کٹ لیں یہ شامل کر دیں اس میں ان آلو کو اس آئل یا گھی کے اندر آپ نے اچھی طرح سے پکانا ہے فرائے کرنا ہے اچھی طرح یہ آلو ادھر فرائے ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہم آدھا ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے سفید زیرہ اس سے بہت پہری خوشبو آئے گی اور اس زیرے کو بھی ان آلو کے ساتھ ادھر تھوڑا سا پکائیں گے یہ آلو جب تین سے چار منٹ کے لیے اس آئل میں اچھی طرح سے روست ہو جائیں تھوڑے سے فرائے ہو جائیں اور ان پہ کلر آنا شروع ہو جائے تو اس میں ایک ادد پیاز لیے میں نے اور اس کو کٹ لیے اسی طرح جس طرح آلو کٹے ہوئے یہ پیاز شامل کر دیں اب اس پیاز کو سوتے کرنا ہے ان آلووں کے ساتھ اب ان پیازوں کو دیکھیں ان کا کلر ٹرانسلوسنٹ ہونا شروع ہو گیا تھوڑے سی کے کلیر ہو رہے ہیں تو ان کو زیادہ ادھر نہیں پکانا کیونکہ ہم نے ان کو گلانہ نہیں ہے یہ اسی طرح تھوڑے تھوڑے اس کے اندر ٹیکسچر ان کا فیل ہوگا تو تقریباً تین سے چار منٹ پیاز بھی پک چکے ہیں یہاں پہ اب یہ دو عدد ٹوماٹر لے کے ان کے سیڈز میں نے نکال دی ہیں صرف باہر والا جو ٹوماٹر کا گودہ ہوتا ہے وہ لیا ہے یہ دو عدد ٹوماٹر بھی شامل کر دیں اب اس کو ایک منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ یہ ٹوماٹر گھلے نا اس میں ایک منٹ کے لیے ٹوماٹر بھی اس میں پک جائیں تو آپ نے آگ تھوڑی سی ہلکی کرنی ہے اور اس کو اوپر سے ڈھک دینا ہے تاکہ یہ سٹیم کے اندر یہ تینوں چیزیں تھوڑی سی اچھی طرح نرم ہو جائیں صرف تین سے چار منٹ ہی ان کو ڈھک کے پکانا ہے ہم نے سٹیم میں یہ دکھیں اب یہ پک چکے ہیں یہاں پہ آلو ہم چیک کریں تو آلو بھی یہ دکھیں گل چکے ہیں اچھی طرح اور ٹوماٹر تھوڑے سے نرم ہو گئے ہیں پیاز بھی اسی طرح نرم ہو گئے ہیں اب اس میں ہم نے مسالے شامل کرنا ہے سب سے پہلے نمک ڈالیں گے تقریباً پونا ٹی سپون نمک جائے گا اس میں آدھا ٹی سپون حلدی اور پونا ٹی سپون ہی لال مرچ ڈالیں گے تھوڑا سا ان مسالوں کو ادھر پکائیں گے مسالوں کو دو منٹ کے لیے تقریباً پکا لیا ہے اب اس میں ہم یہ سبز مرچیں کٹی ہوئی شامل کریں گے ان کو تھوڑا سا اس میں مکس کریں گے سبز مرچوں کو بہت زیادہ نہیں پکانا اب ایک خوشبو کے لیے اس کے اوپر آپ نے کسوری میتھی کو اس طرح تھوڑا سا کرش کر کے چھڑگنا ہے تقریباً ایک سے دو پنچ اس سے بہت پیاری خوشبو آ جائے گی اس آمولیٹ میں اب ہم نے انڈے شامل کرنے اور ایک ایک کر کے آپ نے انڈا اس طرح اس پر ڈالتے جانا ہے اب یہ انڈے ہم نے شامل کر دی ہیں اس پر اور انڈے شامل کرنے کے بعد آپ نے آگ دھیمی ہی رکھنی ہے بلکل اور اس کو اوپر سے ڈھک دینا ہے تاکہ سٹیم کے اندر انڈے اچھی طرح سے کک ہو سکیں پانچ سے سات منٹ آپ اس کو بلکل ہلکی آنچ پر پکنے دیں انشاءاللہ یہ ہماری آمولیٹ تیار ہو جائے گی اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے میں نے ڈھک کے پکایا اب دیکھیں انڈوں نے ایک شکل لے لی ہوئی ہے اس پوائنٹ پر ہم ان کو گارنش کریں گے تھوڑا سا تو سبز مرچیں لینی ہے آپ نے اور ان کو اس طرح کاٹ لیا ہم نے وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے سبز دھنیاں تھوڑا تھوڑا یہ ڈالیں گے اوپر دوبارہ سے ڈک دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے مزید اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری آمولیٹ تیار ہو جائے گی مزید دو سے تین منٹ اس کو ہم نے پکا لیے اور یہ آمولیٹ ہماری تیار ہے اس کی آگ میں بند کر رہا ہوں اور اب اس کو ہم سرک کر سکتے ہیں میں اس آمولیٹ کو بریڈ کے ساتھ سرک کر رہا ہوں تو بریڈ کو ٹوست کر لیتے ہیں تو یہ بریڈ ٹوست ہو گئی ہے اب آمولیٹ کو ڈالتے ہیں پلیٹ میں اور اس کی سرونگ کرتے ہیں ہمارا بریکفاس تیار ہے اس پہ ہمارے پاس مسالہ آمولیٹ اور ساتھ ساتھ بریڈ ہے ٹوست کی ہوئی بریڈ اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن اس کے اوپر تھوڑی سی بلیک پیپر میں نے کرش کی ہے ایک فریشنس کے لیے وہ جو بریگفاس کے اندر جو فریشنس ہونی چاہیے اور جو اس کی یوک سے ان کو میں نے پورا پکایا اگر آپ ان کو تھوڑا کچھا رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کس طرح بہترین یہ پکی ہوئی آمولیٹ تو جی بڑا ایک اچھا اور بیلنس فلیور آرہا ہے انڈے اور نیچے کیونکہ انڈوں کے اندر مسالہ تو نہیں ہے نہیں مسالہ ہے نیچے تو جب ہم اس پورے کوئی کٹھا کھاتے ہیں تو بڑا ایک اچھا ذریقہ آتا ہے تو اس ریسپی کو بنا کر لازمی ٹرائے کریں پروپر ایک میل ہے اس کو آپ ریکفارسٹ کے اندر انجوائے کر سکتے ہیں آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک بنا بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ